ہیلو دوستوں ہم سب ارث پر پیدا ہوئے ہیں اور یہی کہ ایٹموسفیر کے حساب سے ہماری باڈی کا سسٹم کام کرتا ہے ہم ارث کے باہر آس پاس کے کسی اور پلانیٹ یا پھر اسپیس میں زیادہ دیر تک سروائیو نہیں کر سکتے ہاں ہم سے ہزاروں یا لاکھوں لائٹیئرز کی دوری پر بھلے ہی کوئی ایسا پلانیٹ ہو جس کا ایٹموسفیر ارث سے ملتا جلتا ہو تو ہم اس پر سروائیو کر سکتے ہیں لیکن ہمیں ابھی تک ایسا کوئی پلانیٹ ملا نہیں ہے یعنی ہم انسان اگر ارث کے باہر کہیں بھی جائیں تو ہمیں ماحول ارث کی طرح کہیں چاہیے یعنی نارمل ٹیمپریچر ساس لینے کے لیے اوکسیجن یہ سب ہمیں ضرور چاہیے ان ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے ہم اسپیس سوٹ کی مدد لیتے ہیں ہمارے سولر سسٹم میں ٹوٹل ایٹ پلانیٹس ہیں اور آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ بینا کسی سپیس سوٹ کی مدد سے ہم ان ایٹ پلانیٹس اور اپنے سورج پر کتنی دیر تک زندہ رہ پائیں گے ہیلو دوستوں میں ہوں امت کا شف آپ دیکھ رہے ہیں الفا فیکٹس آئیے جنتے کس پلانیٹ پر کتنی دیر تک ہم زندہ رہیں گے وہ بھی بینا کسی سپیس سوٹ کے نمبر نائن مرکری مرکری ہمارے سولر سسٹم کا سب سے چھوٹا اور ہمارے سورج کے سب سے پاس موجود پلانیٹ ہے اس پر ایک سال پرتھوی کے لگ بھگ 88 دنوں کے برابر ہوتا ہے مرکری پر ہر دن تیمپریچر میں بہت زیادہ بدلہ ہوتا ہے یعنی دن میں وہاں تیمپریچر 427 ڈگری سلسیس تک بہت زیادہ ہے وہیں رات کے وقت تیمپریچر مائنس 173 ڈگری تک نیچے گر جاتا ہے تو اگر ہم یہاں ایسے وقت جائے جب یہاں صبح ہونے آلی ہو تو تیمپریچر نہ ایک دم نیچے ہوگا نہ بہت زیادہ گرم پھر بھی اس کا تیمپریچر مائنس 100 ڈگری سلسیس تک تو رہے گئی اور اس پلانیٹ پر بینا سپیس سوٹ کے ہم لگ بھگ ایک منٹ 30 سیکنڈ تک ہی زندہ رہ پائیں گے اور یہ ایک منٹ 30 سیکنڈ بہت زیادہ پریشانی کے ساتھ بیتیں گے نمبر 8 وینس مرکری کے بعد ایک پلانیٹ آتا ہے وینس جس کا سائز لگ بھگ ہماری ارث کے برابر ہی ہے یہ پلانیٹ سورج کے کافی پاس ہے اور ہمارے سولر سسٹم کا سب سے گرم پلانیٹ بھی یہی ہے یہاں کا تیمپریچر 462 ڈگری سلسیس ہے میں نے آپ کو اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہاں بارش میں پانی نہیں تیزہ پرستا ہے اس پلانیٹ پر ہم ایک سیکنڈ سے بھی کم ٹائم تک زندہ رہ پائیں گے سورج کے بہت پاس ہونے کے بعد بھی یہاں سے ہمیں سوٹ پرستے ہیں